ہیلو فرینڈز بیلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل تو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں نادان پرندے تو فرینڈز آپ آگے دیکھیں گے کہ سمیر مہد کو ڈھوننے کے لیے آتا ہے اسے بیبے بیشتی ہیں مہد دیکھ لیتی ہے کہ سمیر آیا ہے وہ یہ کہتی ہے اب دیکھ تو میں تجھ کو مزہ چکاتی ہوں اور ادھر سمیر یہ سوچتا ہے کہ آج مہد نے صبح کیا پہنا تھا اچھا نیلا دپٹا اور وہ جا کر کے ایک عورت سے کہتا ہے کہ آپ دیکھیں گے وہ اس کو کہتی ہے کہ میں کوئی مہر ویر نیتنے میں وہ اپنے ویر جی کو بلا لیتی ہے تو مہر سمیر کو بچاتے ہوئے وہاں پر آ جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ نئین سے گلتی ہو گئی یہ مجھے ڈھون رہے تھے تو پھر سمیر اس کو سوری بولتا ہے اور پھر مہر سمیر کے ساتھ چلی جاتی ہے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ مہر سمیر سے کہتی ہے میں کیوں جاؤں اتنے میں وہاں پر ایک چاچا جی آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں سمیر تو اب یہاں پہ تُو نے مجھ سے کہی تھی کہ تُو فوجی بن جائے گا تو میرا کرجہ دے دے گا تجھے یاد ہے تو مجھے بس میں ملاتا جاتے سمیں تُو نے مجھ سے کہی تھی کہ تُو جب فوجی بن جائے گا تو پہلی تنخواہ میں میرا کرجہ دے دے گا اب سمیر سوچنے لگتا ہے مہر بھی سوچتی ہے اب تُو دیکھ اب تُو کیا کرے گا اور مہر ہستی ہے ادھر آپ دیکھیں گے کہ سمیر اپنا والٹ نکالتا ہے اور ان سے کہتا ہے لیجئے تو اتنے میں وہ اپنا والٹ گرا دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کا جتنا ہے آپ سوچ سمیت لے لیجئے تو وہ چاچا جی اپنا کرجہ لے لیتے ہیں اور پھر وہ ہسنے لگتے ہیں پھر سمیر مہر کو بٹھال کے جاتا ہے ادھر چاچا جی بڑے خوش ہوتے ہیں اور پھر جو سمیر ہوتا ہے مہر کو لے کر کے جاتا ہے مہر کو اپنے کسی کام سے جانا ہوتا ہے اور سمیر سے وہ کہتے ہے تو چل تو سمیر کہتا ہے میں نہیں جا رہا میں یہی پہ چھاؤں میں کھڑا ہوں تو جا اپنا کام کر کے آ بی بی نے کہہ دیا میں تجھ کو یہاں تک لے آیا اس سے آگے میں نہیں جا رہا تو مہر کہتی ہے تو دیکھ تو زیادہ چھاؤں میں کھڑا ہونے کی سوچ رہا ہے اب دیکھ میں تجھ کو کتنا انتظار کرواتی ہوں اور مہر یہ سوچ کر کے وہاں سے جاتی ہے ادھر سمیر کھڑا ہوتا ہے انتظار کر رہا ہوتا ہے اتنے میں آپ دیکھیں گے کہ پورا وہ مہر کی فرینڈ دونوں لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں گاڑی سے پورا کہتا ہے کہ تو جو شاپنگ کرنا چاہتی ہے تو کر لیں تو وہ یہ کہتی ہے کہ پورا جی آپ کو جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں مجھے یہاں پر دیر لگے گی آپ جانتے ہیں نا لڑکیوں کو دیر لگتی ہے تو پورا کہتا ہے کہ